دیرند شاصلی لگاتار چرچہ میں بنے ہوئے ہیں رائی پور میں باگیشور دھام کتھا آئیو جن کے دوران بلاس پور کی سلطانی بیگم نے منچ سے ہی ہندو دھرم سویکار کیا تھا سلطانی نے جب ہندو دھرم گرہنڈ کیا اس کے بعد اس کا نام شبھی داسی کر دیا گیا تھا اب شبھی داسی نے باگیشور دھام پر ایک ایلبم سونگ بنایا ہے اس ایلبم کا نام چلو باگیشور دھام رکھا گیا ہے شبھی سے باتچیت کی ہے آئی این ایچ سمباد داتا مونکہ دوبے نے آئیے ہم سناتے ہیں ہمارے سمباد داتا سے کیا کچھ باتچیت ہوئی ہے شبھی دھام اور آچارے دھریندر کرشنے ساستری کی کتھا کا جو پرچار ہے اور کتھا کی جو شور ہے وہاں آج بھی رازدھانی رائپور سمیت پورے چھتیس گڑ میں ہے اور اسی کتھا کے دوران ایک مسلم مہیلہ نے ہندو دھرم گرہنڈ کیا تھا جو ہمارے شاہت ہے سچو بھی جی میڈم سب سے پہلے بہت سواگت ہے سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر آپ کے من میں ایسی کون سی چیزیں آئی کہ آپ نے دھرم پریورتن کرنا صحیح سمجھا کتھا کے دوران بہت ساری چیزیں تھیں بچپن سے میں نے نوٹیس کیا تھا میں کسی بھی دھرم کا بیروت تو نہیں کروں گی اپنی جگہ ہر دھرم اچھا ہے لیکن ایک شردھا کی بات ہوتی ہے کہ جس کے من میں جس کے پرتیش ردھا تو میرے لئے من میں بچپن سے تھاکور جی مطلب کانہ جی کے لئے بھکتی تھی سرو سے مطلب بچپن سے میں ان کو من ہی من پوچھتی تھی چوری چھپکے مندیر بھی جاتی تھی اور بس انہی کی بھکتی کرتی رہتی تھی اور انہوں نے ہی مجھے باگشور دھام سے بھی جوڑا ہے کیونکہ میں تو گروہ جی کو جانتی بھی نہیں تھی کبھی ملی نہیں تھی بس یوٹیوب میں دو تین مہنے سے ہی میں ان کا مطلب ویڈیو وغیرہ دیکھتی تھی فیس بوک یوٹیوب میں اور جب مجھے سڈنلی پتا چلا کہ رائپور ان کی کتھا ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو خسمت آج ماتے ہیں دیبے دروار ہے دیبے دروار میں عرضی لگی تھی ہزاروں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی نظرے تھی کہ ایک مسلم ملہ ہندو دھرم گرین کرنے جا رہی ہے دیبے دروار میں عرضی لگنے کے بعد اپنے اچار جی کو راکھی بھی باندھی کیسا انبھاؤ تھا پہلی بارا پہلی بات تو یہ کہ میری عرضی لگی نہیں تھی میں خود گئی تھی وہاں تک کہ میں نے مطلب وہاں جو سمیتی کے جو کارے کرتا تھے ان لوگ کو بھی بتایا تو انہوں نے مجھے گروہ جی کے پاس لے گئے اور گروہ جی کو میں نے ساری باتیں بتائی اپنی اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ تم بہت شب ہو اور ٹھیک ہے ہم تم کو بہن کے روپ میں ایکسپٹ کرتے ہیں تب انہوں نے کہا تھا کہ تم راکھی کا انتجار مت کرو تم کل ہی بیاس پیٹ میں ہم کو راکھی باننا آپ نے ایلبم سانگ بنایا ہے دھرم گرین کرنے کے بعد رام جی کے اوپر آپ نے گانا بنایا ہے دو لائن آپ سے سننا چاہیں گے اس گانے کا جی بلکل ایکچلی میں وہ گانا میں گروہ جی کیا شروع سے باگشفر دھام کے اوپر سے گئی ہوں میں ہی ماں پار ہے بالا جی کی جانت سنسار ہے بالا جی کی دکھوں اور کشٹوں سے کرتے ادھار ہے گڑھ والے ہنمان جی بولو بولو باگشفر دھام کی جائے جائے سورگ سے سندر پیارا ہے نظارہ باگشفر دھام کی سورگ سے سندر پیارا ہے نظارہ باگشفر دھام کی بہت ہی شاندار انہوں نے اپنی پرستوٹی دی ہے کچھ ہی دنوں میں ان کا جو گانا ہے وہاں ریلیز ہونے والا ہے اور اچارے دھریندر کرشنے ساستری کی بہن ہے شبھی جی دھرم کی بہن ہے اور ہندو دھرم گرہن کرنے کے بعد انہوں نے یہاں ایلبم سانگ بنایا ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دو سے تین دنوں میں یہ ریلیز ہونے والا ہے چلو باگشفر دھام تو ہم بھی یہاں کہیں گے کہ بلکل ان کا جو پوشٹر ہے چلو باگشفر دھام جسے انہوں نے گایا ہے آپ بھی اس گانے کا لفت ضرور اٹھائیں کیمرہ پرسن ملکیت سنگل کے ساتھ مونی کا دوبے آئینس 24x7 رائپور